بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم متمیٹس فونڈیشن میں میں آپ کو حوش حمدید کہتا ہوں ایکسسائی 5.5 کے ہم نے تین کوششن مکمل کر لیا ہے آج ہم کریں گے کوششن نوبر 4 کوششن نوبر 4 کو ہم دو طریقوں سے کریں گے کیونکہ ادھر لکھا ہوا ہے ٹرپیزائیڈل سے ایک سے لے کر بارہ دک جو پرابلمز ہیں ان کو ہم نے ٹرپیزائیڈل رول سے کرنا ہے تو کیونکہ بعد میں ہم دوبارہ جو کرنا پڑے گا تو پھر ہم ایک ہی ایک ساتھ ہی ہم سمپسن رول بھی اپلائی کر لیں گے اور ٹرپیزائیڈل رول بھی اپلائی کر لیں گے تو بلکل ایزی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے سلائیڈلی تو دیکھو یعنی کہ یہ نیچے کوششن نوبر 13 میں کہہ رہا ہے کہ تیسرے چوتھے دسویں گیارویں اور بارویں کوششن میں ہم نے کیا کرنا ہے رول سے کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم سمپسن رول سے بھی کر لیں گے کیونکہ اس نے بولا کہ فور ٹین ایلیون تھر تھری ٹویل کو ہم نے سمپسن رول سے بھی کرنا ہے تو ایک بات ذہن میں رکھیں سمپسن رول تاب اپلائی کر سکتے ہیں جب این ایون نمبر ہو ٹھیک ہے این آرڈ نمبر ہو تو ہم سمپسن رول اپلائی نہیں کر سکتے این ایون نمبر ہوگا تو پھر ہم جو ہے نا کیونکہ یہ جو کوشن نمبر فور ہے کوشن نمبر ٹین ہے دیکھے اس میں بھی ایون نمبر ہے این اور ایلیون میں بھی ایون نمبر ہے باقی بھی تو ایون ہے کافی یہ آرڈ ہے یہاں پر اپلائی نہیں کر سکتے ہیں جو جو ایون ہے وہاں بس سمپسن رول لگا سکتے ہیں تو ایک دفعہ میں جو کوشن کروں گا تو آپ بلکل آپ سمجھا جائیں کہ سمپسن رول کیسے اپلائی کرنا ہے کوشن نمبر فور جو ہے اس کا میں فنکشن لکھتا ہوں زیرو سے لے کر فور تک ہے ایکس سکوئر ڈی ایکس ہے اور این کتنا ہے این تو ایٹ ہے with این is equal to ایٹ یہ ایر ایف ایف ایس کس کے برابر ہے ایکس سکوئر کے برابر ہے تو ڈیلٹا ایس کس کے برابر آئے گا فور مائنس زیرو ڈیوائیڈ بائی این کتنا ہے این تو ایٹ ہے ایٹ اس اکوڈو فور بائی ایٹ یعنی کہ 1x2 اور اس کو ہم 0.5 بھی لکھ سکتے ہیں تو x0 کس کے برابر ہوگا x0 0 کے برابر ہوگا x1 0 میں یہ انٹرول جمع کریں تو 0.5 آ جائے گا پھر x2 کس کے برابر آئے گا اس میں یہ جمع کریں تو 1 آ جائے گا x3 کس طرح آئے گا اس میں یہ جمع کریں تو 1.5 آ جائے گا ہم نے کہاں تک جانا ہے کیونکہ n4 n8 ہے تو 8 تک جانا ہے xn یعنی کہ 8 تک جانا x8 تک ٹھیک ہے تو 1.5 آ جائے گا اس میں آدھا اور جمع کریں گے x4 آ جائے گا یعنی کہ پورا 2 ہو جائے گا اور اس میں آدھا یعنی کہ اس کا مطلب ہے یہ آدھا جمع کر رہے ہیں آدھا نمبر x5 is equal to اس میں آدھا نمبر جمع کریں گے تو 2.5 ہو جائے گا اور اس میں آدھا نمبر جمع کریں گے 3 ہو جائے گا x7 ہو جائے گا 3.5 اور x8 میں یعنی کہ x7 میں آدھا نمبر جمع کریں گے تو 4 پورا ہو جائے گا یہاں تک پہنچائیں گے تو یہ ہم نے اس انٹرول کو 0 سے لے کر 4 تک جو انٹرول تھا اس کو ہم نے ٹکڑے کیئے اس کے یہ ٹکڑوں کے جو پوائنٹس بن رہے ہیں وہ یہ آئے ہیں x8 تک تو انساب کو اس میں لکھ دیتا ہوں میں تو ادھر لکھوں گا x4 ادھر لکھوں گا x5 x6 اور x7 x8 ٹھیک ہے 8 تک جانا ہے تو x0 کتنا ہے 0 ہے x1 کتنا ہے 0.5 x2 کتنا جی x2 ہمارے پاس کیدھر گیا x21 ہے پھر x3 1.5 پھر یہ x42 کے برابر ہے x5 2.5 کے برابر ہے x6 برابر ہے یہ 3 کے اور x7 برابر ہے 3.5 کے x8 برابر ہے 4 کے تو اب ہم نے فنکشن میں ڈال کے اس کی ان کی ویلیوز معلوم کرنی ہے تو سیدھا سیدھا ہم فٹا فٹ اس میں فنکشن میں یعنی کہ سکوئر کرتے جائیں گے ہر ویلیو کا 0 کا سکوئر کریں تو وہ 0 ہی ہوتا ہے 0.5 کا سکوئر کریں کیونکہ فنکشن میں جو کہا سیمپلی سکوئر کرنا ہم نے جو جو ویلیوز کا سکوئر کرتے جانا ہے تو 0.5 کا سکوئر کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا 1 by 4 یعنی کہ 0.25 آئے گا 1 کا سکوئر 1 نہیں ہوتا ہے 1.5 کا سکوئر کریں گے تو پہلے ٹھیک ہے 1.5 کا سکوئر کریں گے تو کس کے برابر آئے گا 9 by 4 یعنی کہ 2.25 2.25 آئے گا 2 کا سکوئر 4 ہوتا ہے 2.5 کا سکوئر کر لیں گے یہاں سے 2.5 کا سکوئر is equal to آئے گا جی 6 6.25 ٹھیک ہے اور 3 کا سکوئر 9 ہوتا ہے 3.5 کا سکوئر کر لیتے ہیں 3.5 کا سکوئر is equal to ہمارے پاس آئے گا 12.25 4 کا سکوئر 16 تو یہ سارے سکوئر ہو گئے ہیں تو اب ہم ٹیپ ڈیزائیڈر رول اپلائی کر لیں گے بلکل ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں بائی ٹیپ ڈیزائیڈر رول بائی ٹیپ ڈیزائیڈر رول لیکن ہم لکھیں گے اس چھوٹا سسال لکھ دیں گے n is equal to 8 کے لیے ہم نے یہ فرمولا لکھنا ہے ٹھیک ہے n is equal to 8 کے لیے جب فرمولا لکھیں گے تو ہم لکھیں گے delta x divided by 2 اور سیدھا سیدھا ہم یہاں سے لکھتے جائیں گے f of x 1 f of x sorry f of x not f of x 1 plus f of x 2 اور f of x 8 تک جا کے لکھ دینا ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے درمیان والی رقمیں ہوگی ان کے ساتھ آپ نے two two لکھتے جانا ہے two لکھتے جانا ہے اس طرح two لکھ دینا سب کے ساتھ two لکھ لیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ان میں value ڈال دینا ہے اچھا ایک اور شارٹ طریقہ یہاں سے two common بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے common لیں کے تو زیادہ شارٹ ہو جائے گا بار بار آپ کو multiply نہیں کرنا پڑے گا delta x by two یہاں سے f of x not کر کے نا plus two common لے لیں یہاں سے اور باقی سارے bracket کے اندر لکھ دینا ہے plus f of x 8 لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو اب just ہم نے limit apply کینی ہے 0 سے لکھر 4 تک function لکھ دینا اپنا x square hat dx is equal to delta x ہمارے پاس کتنا آیا ہے 0.5 آیا ہے divided by 2 لکھ دیتے ہیں اور f of x not کتنا آیا ہے جی f of x not آیا ہے 0 plus 2 into لکھ دیتے ہیں یہ والا سارا f of x 1 کتنا ہے 0.25 plus f of x 2 کتنا آیا ہے 1 آیا ہے جی plus f of x 3 کتنا ہے 2.25 plus f of x 4 ہے جی 4 ہے plus 6.25 plus 9 plus 12.25 plus 12.25 باہر لکھ دیں گے 16 ٹھیک ہے اس کو بند کر دیتے ہیں اب آپ نے کیلکولیٹر کو اٹھانا ہے ان سب کو جمع کر دینا آپ نے یہ جو رقمیں لکھی ہوئی ہیں یہ والی چلے میں اس کو ادھر لکھ لیتا ہوں یہ ساری رقمیں جمع کر دینا آپ نے جیسے 0.25 plus 1 ان ساری کو جمع کر دیں گے تمہارے پاس یہ چیز آجے گی 35 آجے گا 2 سے ملٹی پلائے بھی کر دیں گے 35 کو ملٹی پلائے by 2 is equal to 70 آجے گا 70 میں باہر یہ بھی لکھا ہے plus 16 بھی کر دیتے ہیں plus 16 is equal to 86 آجے گا ٹھیک ہے تو ادھر ہم لکھتے تھے ہیں 86 0.5 divided to اندر آیا ہے سارا 86 آیا ہے تو اس کو اس سے کاٹ دیتے ہیں کتنا آئے گا 43 آئے گا 43 کو 0.5 سے ملٹی پلائے کر لیتے ہیں 43 ملٹی پلائے by 0.5 تو ہمارے پاس کیا چیز آئے گی 21.5 آنسر آئے گا آنسر لکھیں گے ہم 21.5 اب دیکھو یہ ہم نے کس رول سے کیا ہے ٹرپیز آئیڈر رول سے تو اب اسی کوششن کو ہم سمسر رول سے بھی کر سکتے ہیں بلکل ایزی ہے مثلا آپ نے سارا پراسیس یہاں ٹیبل تک یہی پراسیس کرنا ہے جسٹ فرمولا چینج کر دینا ہے فرمولا کیسے لکھیں گے ہم لکھیں گے by سمسر رول by سمسر رول n is equal to 8 کے لئے فرمولا ہم نے لکھنا ہے جنرل فرمولا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سمسر رول میں کیا لکھنا ہے باہر delta x by 3 جو ٹرپیز آئیڈر رول کے باہر آپ نے کیا لکھا تھا delta x by 2 تو سمپل ہی آپ نے سارے رقمیں وہی لکھ دینا ہے یعنی کہ سارے فنکشن میں ویلیوز ڈال کے اسی طرح لکھ دینا ہے اس طرح ٹرپیز آئیڈر رول میں ہم کیا کرتے تھے کہ سب کے ساتھ درمیان والے سب کے ساتھ ہم ٹو ٹو لکھ دیتے تھے لیکن ایسا نہیں کرنا اس میں کیا کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس میں پہلے اور آخری کو بالکل چھوڑ دینا ہے جس طرح ٹرپیز آئیڈر رول میں چھوڑ دیا تھا پہلے اور آخری کو چھوڑ دینا ہے آرڈ والے آرڈ والے یعنی کہ جہاں پر x1 x3 x5 x7 آرڈ والوں کے ساتھ 4 لگا دینا آپ نے آرڈ والوں کے ساتھ آپ نے سیمپل 4 لگا دینا ٹھیک ہے اور جو even والے ہیں درمیان والوں کی بات کہا رہو ہوں ٹھیک ہے even والے ہیں ان کے ساتھ آپ نے 2 لگا دینا ہے اس کے ساتھ بھی 2 لگا دی اس کے ساتھ بھی 2 اور اس کے ساتھ بھی 2 سیمپل یہ یاد کر لیں تو یہ فرمولہ جو بانجے گا یہ کس کا فرمولا ہے سمسن رول کا فرمولا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو مزید سمپلیفائی بھی کر کے لکھ سکتے ہیں کہ اب اس طرح put f of x not لکھ کے نا یہاں سے 4 کامل لے لیں 4 into f of x1 plus f of x3 ہے آگے f of x3 plus یہاں سے کیا ہے یہ f of x5 f of x5 اور تو کوئی نہیں آڑھ ہیں f of x7 بھی ہے f of x7 اس کو بند کر دیں کامل لے کے اب 2 کامل لے لیں یہاں سے 2 کامل لیں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا f of x2 f of x2 plus f of x4 f of x4 plus f of x6 آئے گا f of x6 اور اس کو بند کر دیں آگے تو یہ ہے ہی نہیں اس کے ساتھ f of x8 یہ سمپلی فرمولا آپ نے سمپسر رول کا فرمولا اس سر اپلائی کرنا ہے دیکھو کتنا ایزی ہے کیا کرنا ہے پھر بتا دیتا ہوں ساری ویلیز اسی طرح لکھ دینی ہے بس باہر کے لکھنا ہے delta x by 3 تو پھر f of x1 f of x یہ سار اس طرح لکھ دینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے پہلا اور آخری کو چھوڑ دینا ان کو نہیں چھیڑنا بلکل اسی طرح رہنے دینا ہے اور درمیان والوں کے ساتھ جو odd number ہوں گے ان کے ساتھ 4 لگا دینا ہے 4 لگا کے اور جو even number ہوں گے ان کے ساتھ 2 لگا دینا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ان میں values ڈال دیتے ہیں ساری کی ساری delta x کی value ہمیں پتہ ہے 0.5 by 3 ہو گیا اور f of یعنی کہ اگر value ڈالنی ہے تو ادھر بھی ڈالنی ہے 0 سے لے کر 4 تک x square dx اگر ادھر values لگانی ہے تو ادھر بھی لگانی ہے جنرل ہی لکھ دینا ادھر بھی تو اب دیکھو values میں ساری اٹھا کے ادھر نیچے لے آتا ہوں table کو اٹھا کے نیچے لے آتا ہوں میں table کو میں نے نیچے لکھ دیا بعد میں raise کر دیں گے دیکھو f of x not کیا ہے یہ 0 ہے ادھر 0 لکھ دینا plus 4 into f of x 1 کیا ہے یہ 0.5 ہے 0.25 sorry f of x 3 کیتے ہیں کتنا ہے f of x 3 دیان کرنا ہے اس کو نہیں لکھ دینا آپ نے f of x 3 لکھنا ہے تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے 2.25 2.25 لکھ دیں plus f of x 5 کیا ہے 5 والا دیکھیں گے 5 والے کے نیچے کے ہے 6.25 ہے plus f of x 7 کے نیچے کے ہے 12 شارعہ 12 شارعہ 25 یا 2 5 لکھ دیں plus 2 into اب even والے دیکھنے ہی 2 والا کونسا جی f of x 2 x 2 یہ 1 ہے تو ادھر لکھ دیں گے 1 f of x 4 کیا ہے 4 ہے نیچے 4 لکھ دیں گے 6 کیا ہے 9 ہے نیچے 9 لکھ دیں گے plus final answer 16 لکھ دیتے ہیں اور اس کو میں raise کر دیتا ہوں نیچے سے table جو ابھی میں اٹھا کے لایا ہوں اس سارے کو میں اس کو میں یہاں سے raise کر دیتا ہوں ٹھیک ہے raise کر دیا اب ہم کیا کرتے ہیں calculator اٹھاتے ہیں تو یہ values find کرتے ہیں ان سب کو plus کرتے ہیں 0.25 2.25 plus 2.25 کریں گے plus لکھیں گے 6.25 plus 12.25 is equal to یہ ہے 21 آگیا 21 کو 4 سے multiply کریں گے multiply 4 برابر 84 ٹھیک ہے plus 2 تو اب اس کی باری ہے یہ تو easy لی ہو جائے گا دیکھو 9 4 13 14 14 14 دنے ٹھائی ٹھائی جمع 16 بند کر دیتا ہوں اس کو 0.5 3 ہو جائے گا اب is equal to بھی لکھا ہوا ہے پہلے سے تو اب ان کو میں plus کر سمپل ایک سٹیپ میں کر دیتا ہوں 84 جمع ہم کرتے ہیں 28 28 plus 16 کر دیتے ہیں ہمارے پاس کیا آئے گا 128 multiply 0.5 کر دیتے ہیں by 0.5 بھی لکھا multiply کر دیتے ہیں اس سے divided by ہم لکھتے تھی 3 3 سے divide کرتے ہیں ہمارے پاس 21.3 آتا ہے ٹھیک ہے 21.3 تو دیکھو بالکل وہی آنسر ہے اور accurate اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو Simpson rule ہوتا ہے یہ accurate rule ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس سے تھوڑا زیادہ accurate ہوتا ہے اس کا آنسر کیا ہے 21.5 آیا ہے اور جو Simpson rule کا آیا ہے آنسر وہ 21.3 اور یہ زیادہ accurate آنسر ہے تو اب آپ کو پتا بارے question آپ نے اس طرح کار لینے ہے تو یہ کوئی مشکل نہیں آپ دونوں rule apply کر سکتے ہیں اللہ حافظ